میرے نبی تشریف لے جا رہے ہیں آپ کو آواز آئی یا رسول اللہ آپ نے یوں دیکھا یوں دیکھا کوئی نظر میں آیا پھر آواز آئی یا رسول اللہ دیکھا تو ایک ہرنی گلے میں رسی چار پائیس سے بندی ہوئی وہ آپ کو پکار رہی تھی آپ قریب آئے کیا ہے کہ یہ آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لائے ہے میں اللہ کی تقدیر پرازی ہوں مطلب زبا کی جاؤں لیکن میرے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں وہ بھوکے ہیں اگر آپ مجھے چھوڑ دیں میں ان کو دودھ پلا کے واپس آجاؤ تو آپ نے فرمایا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر کہ اگر میں واپس نہ آئی تو اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے جیسے انسانوں کو ڈالے کر تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہیں بیٹھ گیا اس نے دوڑ لگائی اور پہاڑوں میں غائب ہو گئی دیر گزر گئی تو آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اتر رہی تھی اور آخر کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اللہ اکبر اسے خبر ہے میں کیوں حاضر ہوں یہ ہمارے فیصل آباد کا بازار والا دس روپے کے پیچھے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ زمین آسمان کام پڑھتے ہیں آپ نے اس کو رسی سے باندھی اور پھر بیٹھ لی دیر گزری وہ صحابی ہے جو انہیں پکڑا تھا شکار کے لیے وہ دیکھ کے پریشان ہو گئی یا رسول اللہ آپ کیسے کہا بھئی میرا ایک کام ہے چھوٹا سے کہا یہ ہرنی میں حدیعہ مانگتا ہوں آپ سے کہا یا رسول اللہ ہم تو جان قربان کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں آپ ہرنی کہتے ہیں تو بس یہ دے دو تو آپ نے اس کی رسی گردن سے نکالی کہا الحق بے اہلی جو آپ نے بچوں کے پاس چلی جا سچ نجات دیتا ہے جھوٹ حالہ کرتا ہے میرے بچوں ایک ہرنی جتنی سچائی سیکھ لو اپنی زندگی سے جھوٹ نکالو اگر اللہ کو پسند آنا چاہتے ہو نہ تحجد پڑو نہ اشراق پڑو نہ عوابین پڑو فرض نماز کا تو معافی کوئی نہیں اس کی تو معافی کوئی نہیں سچ بولو فرض روزے کی معافی کوئی نہیں مت رکھو تم نفلی روزے مت کرو تم نفلی حج فرض حج ہے کرو فرض زکاة ہے ادا کرو فرض نماز ہے نہیں شوڑ سکتے سچ نہ شوڑو سچائی نہ شوڑو جو قوم جھوٹ اور بتیانت کا شکار ہوتی ہے انہیں دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی چاہے وہ تحجد گزاروں اور چاہے وہ دہریے ہوں اور جو قوم سچ اور امانت پر کھڑی ہو جاتی ہے انہیں کوئی شہ زلیل نہیں کر سکتی چاہے وہ ایمان والے ہوں اور چاہے وہ تین سو ساٹھ پتھروں کے پجاری ہوں اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دو اللہ کے واسط لمبی چوڑی بندگی ہے میں نے فرض تو فرض کے لیے تو میرے پاس کوئی چوئیس کوئی نہیں کہ چلو اے کر لو کہ اے نہ کرو فرض تو فرض ہے اس سے تو میں نکل نہیں سکتا نہ آپ نکل سکتے ہیں لیکن میرے عزیزو سچے بن جاؤ سچے بن جاؤ دیانتدار بن جاؤ دیانتدار بن جاؤ جو وقت یونیورسٹی کا ہے اس میں اگر آپ اپنے کام پہ جا رہے ہیں تو یہ آپ بددیانتی ہے یہ خیانت صرف یہ نہیں کہ تم نے پیسے میں خیانت کی ٹائم کی خیانت ہے یونیورسٹی کا ٹائم میں پروفیسر صاحب اخبار پڑھ رہا ہے یہ خیانت ہے اس وقت کے ساتھ جس کی گورنمنٹ اس کو تنخواہ دے رہا ہے یونیورسٹی کا ٹائم میں محاضریاں لگا کے اور اپنے کام کو جا رہا ہے یہ خیانت ہے اس ٹائم کے ساتھ جس کی وہ تنخواہ لے رہا ہے اس کو سرکاری گاڑی ملی ہے اس کے بچوں کو سکول چھوڑنے یہ آ رہی ہے یہ خیانت ہے بددیانتی اللہ کی نظروں سے گراتی ہے جیسے پتھر اوپر سے نیچے آ کر گرتا ہے بددیانت آدمی کو لے جاتی ہے سات آسمان عرشوں تک پہنچا دیتی ہے دیانت داری جو ٹائم یونیورسٹی کا مقرر ہے اس سے اگر آپ گھنٹا لیٹا آ رہے ہو آپ نے ایک گھنٹے کی خیانت کی ہے خیانت صرف پیسے جوڑ مارنے کو نہیں خیت سے آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے نہیں پڑھا ہے تم نے پڑھنا ہے تم آئے پڑھنے کے لیے یہاں تم کسی اور کام میں لگے ہو تم نے ماں باپ سے بھی خیانت کی اللہ سے بھی خیانت کی اس یونیورسٹی کے ساتھ خیانت کی پروفیسر صاحب یونیورسٹی کے ٹائم میں کسی اور کام میں لگا ہوا ہے یہ خیانت ہے اگر اللہ اس کے رسول کا پسندیدہ بننا ہے تو میں لمبے چوڑے وظیفے نہیں بتا رہا ہوں چھوٹ چھوٹی دو باتیں بتا رہا ہوں سچائی امانت سچائی امانت ہمارے ایک بزرگ تھے وہ ٹیلی فون کے جی ام ہو کے ریٹائر ہوئے تک وہ تبلیغ کے بھی امیر تھے جب وہ دفتر میں آتے تھے تو تبلیغ کا ایک بول نہیں بولتے تھے کہ بھئی یہ تنخواہ میں ٹیلی فون کی خدمت کی لیتا ہوں یہاں کوئی تبلیغ کی بات نہیں ہوگی اور جب وہ دفتر سے نکل جاتے کہتے ہیں ہون میرا ٹائم آپ پڑھیں ہون کوئی ٹیلی فون کی بات نہیں ہوگی اب صرف تبلیغ کی بات ہوگی میرے بچو بدیانتی نے ہمیں زیرو کر دیا ہے یہ تو ایک اجتماعی زندگی کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہے